مائک پر اپنے حصے کی نظامت کے لیے شہرِ بیہار علی عباس چھپروی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نظامت کے فرائز کو انجام دیں مائک پر علی عباس چھپروی بلکل قابل مبارک آباد ہے کہ جس طریقے سے جو شاعر پڑھ رہا ہے آپ حضرت اسی طریقے سے اسے سن رہے ہیں بلکل میں نظامت کا آغاز نہیں کرنا ہے بلکہ ہمارے جہاں سے قیس چچانے جہاں سے نظامت چھوڑی ہے بس وہیں سے ان سے متصل ہو جانا ہے کیونکہ وہ سمندر ہیں اور میں قطرہ ہوں ہم نے جب بھی اپنی تحزیب کو دیکھی ہے تو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے لے کر آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کا زمانہ ہاو آر یو کا رہا ہے ہمارا زمانہ کلیا و کافرون کا رہا ہے زمانہ بدلہ ہے مگر ہم نہیں بدلے دنیا کے چہرے بدلے مگر کبھی ہمارے لہچے نہیں بدلے دنیا کی ہنے بدلی مگر ہماری نگاہیں نہ بدلی دنیا کی یہ الگ بات ہے کہ دنیا کا ہمارا تحزیب دنیا والوں نے لے لیا اور دنیا کا کچھر ہم نے اپنا لیا جب ہمارے گھروں میں جشن ہوتا تھا تو انوان یہ ہوتا تھا کہ آؤ سب سے پہلے ہم جشن میں چلتے ہیں مگر آج کونوان ہی ہو گیا کہ میری محفیل ہو گئی تمہاری محفیل ہو گئی ان کی محفیل ہو گئی امام کے نام سے منصیبیں نہ ہو پائیں مگر یاد رکھنا جب تم جنت میں آؤ اور نہ آپ آؤ کیونکہ یہ جنت ہی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پوری دنیا یہ نمازیں کیوں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں کیونکہ جنت مل جائے یہ روزیں کیوں رکھے جا رہے ہیں کیونکہ جنت مل جائے علم کے میدان میں اپنے گھوڑے دارانے والے لوگ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں عزتدار خرانوں سے تعلق رکھتا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے بہترین پڑھے لکھے میرے احباب میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے پھولنا ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے جب تم گھر سے ارادہ کرو کہ امام رضا علیہ السلام کے جشن میں جانا ہے اور بیچ چوراہے پہ آکر رکھ جاؤ اور پھر دور سے آواز سنو تو گھر لوٹ جانا مگر ایک بات لے کر اڑ جانا کہ آخر سوچنے پہ مجبور ہو جانا رات کو جب شبوں میں اپنے بستروں پہ مہوے خواب ہونا تو سوچنے پہ آمادہ ہو جانا کہ آج ہم نے کونسی ایسی غزہ استعمال کی کہ جنت تو دیکھی مگر جنت میں گئے نہیں انسان مر جائے تو بشتی ہے صفے ماتم مگر کردار مر جائے تو ماتم کیوں نہیں ہوتا دیکھئے مجھے پتا ہے کہ پھول کبھی توفانوں میں نہیں پلتے بار سے نہیں پھول پلتے بلکہ ہواوں سے اور باریشوں سے اگر میں چلا کے بولوں گا تو خدا کی قسم شاید گراب ایجنسی تک یہ بات بھی نہ پہنچ پائے اور آپ تک بھی نہ پہنچ پائے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پھول جو آلے محمد کی ہیں یہ دھیرے دھیرے باتوں سے اگایا جائے چلا کے نہ بتایا جائے میں پھلکل بہت آرام سے آپ تک پہنچانا ہے کیونکہ بیتاب ہلوری کا سنجیدہ لہجہ آپ نے دیکھا ہے ورنہ وہ لہجہ نہیں دیکھا مجھے اتنے شیر یاد ہیں کہ پوری نظامت میں پھول کر دو تو شیر کم پڑ جائے میں پھل دو تیم دن تک چلے بیتاب ہلوری صاحب کہتے ہیں کہ دشمنے حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں اب بیتاب ہلوری کی شاعری سنیے کہ دشمنے حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں کار خانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام کا یہ بیتاب ہلوری کا دوسرا چیرہ ہے بیتاب صاحب کہتے ہیں کائنات بھائی ادھر دیکھو تمہیں اٹھا کے یہاں بیٹھاؤں گا تو دو لوگ پھر وہاں بیٹھیں گے بیتاب صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک زبان پہ ذکر میری انٹری کا ہے شیروں میں میرے رنگ علی کوائلٹی کا ہے کلیوں کا ہارڈ فیل نہ ہو جائے آج رات کیا بیوٹی فول ہے دوستو سہرہ علی کا ہے آئی تھی جگہ میں زمانے میں زلفقار سہرہ بھی مصطفیٰ کا اسی کمپنی کا ہے اصحاب مصطفیٰ تھے دینر میں بیزی مگر چہرہ اڑا اڑا ہوا ون ٹو تھری کا ہے بیتاب اللوری بیتاب اللوری خدا کی قسم کیا سنجیدہ شیر کہہ دیئے بیتاب اللوری نے چہرہ اڑا اڑا ہوا ون ٹو تھری کا ہے میرے آج پہ ہو کیوں نہ آلی تیری مارکت سب ڈانڈے کے لٹو ہیں تُو دیسی جی کا ہے بیتاب اللوری بیتاب اللوری بیتاب اللوری اب شیر سنتے جانا کیا سنجیدگی کا شیر ہے خدا کی قسم بات ایسی ہے مگر شیر بہت کمال کے بیتاب صاحب کہتے ہیں کہ تُو ہرمولا رولا نہیں سکتا سغیر کو یہ اسٹوڈینٹ سبر کی یونورسٹی کا ہے تُو ہرمولا رولا نہیں سکتا سغیر کو یہ اسٹوڈینٹ سبر کی یونورسٹی کا ہے ادا کی قسم کہاں سے لاؤگے بیتاب کیا کہنا کیا کہنا فیس بک کے نظر کرنے والوں واتس اپ سے اپنے باپ کے نام ڈھونڈ کے لانے والوں فیس بک پہ ننیال اور ددیال پتہ لگانے والوں گھروں میں گیدڑ جیسے رہتے ہو اور فیس بک پہ شیروں جیسا چال چلتے ہو تمہیں پتہ ہی کیا ہے کہ شاعر کی عظمت کیا ہے جنہیں یہ بھی نہ معلوم ہے کہ شین سے ہوتا ہے یا سین سے ہوتا ہے آج وہ بھی شاعر کے خلاف بولنے لگے نہ دیکھ اتنی ہکارس ہم دیبوں کو نہ جانے کب تیری اولاد شیر کہنے لگے بتک بازوں بندر بازوں تمہیں پتہ ہی کیا ہے گھر میں اچھا لاؤر ہے فیس بک پہ کودنا آر ہے پہلے تھا بی سم بھائی کے نیکی کر دریاء میں ڈال آج کا زمانہ ہے کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال زمانہ بدل گیا لوگ بدل گئے بہرحال یہ امام رضا کا جشن ہے سلطان کا جشن ہے تو سلطان بن کر بیٹھو یہ چہرے چھکا کے بیٹھنے کا تو آج بندہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے خیبر کے بھگوڑوں کو تھوڑی دل میں بس آیا ہے ہم نے تو علی کو بس آیا ہے جس نے ہر جگہ ہمارے کام آیا ہے ہم نے اسے بس آیا ہے یہ سلطان کی جشن ہے خدا کے قسم میرے پہلے امام اور آٹھوے امام میں کوئی فرق نہیں حد تو یہ ہے کہ نام میں بھی فرق نہیں وہ بھی علیل ہے یہ بھی علیل ہے وہ بھی سلطان ہے یہ بھی سلطان ہے وہ بھی رستقسیم کرتا ہے یہ بھی رستقسیم کرتا ہے وہ بھی اپنے زمانے کا فرمان بھئی غنی ہے یہ بھی اپنے زمانے کا غنی ہے یہ امام ہے خدا کے قسم یہ سلطان ہے میری عزت میری زینت میرا محسین میرا شفیق میرے حبیق محترم جناب میسم گوپال پوری صاحب کو امام رضا علیہ السلام اپنے سلطان ہونے کی حیثیت سے اپنے گھروں سے انہیں عطا فرمائیں اور انہیں نہیں بلکہ آپ سب کو عطا فرمائیں کیونکہ آج کا دن کوئی ایسا و ایسا دن نہیں ہے سورج بھی دامن پھیلائیں مقدر بنانے کی کوشش کر رہا ہے آج کا دن کوئی ایسی و ایسی دن نہیں ہے آج سلطان امام رضا علیہ السلام کے ولادت کی رات ہے اور میں بزرگوں سے نہیں بزرگوں سے بھائی بیٹھے ہیں میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر سکتا ہوں بھائیہ اب آج کے بعد جب کوئی ولادت ہو تو صرف فیس بک پہ نہ ڈالا کرو کہ ولادت مبارک ہو کیونکہ بات تو سمجھ میں آتی ہے چیرے نہیں سمجھ میں آتے بات تو سمجھ میں آتی ہے یہ پیچھے والوں آواز آ رہی ہے ماف کرنا تمہاری نہیں آ رہی ہے تمہاری بھی تو آنی چاہیے کیونکہ پہاڑوں میں جا کے اکیلے چلاؤ گے نا گوپالپور تو پہاڑ سے آواز آئی گی گوپالپور یہ ویرانوں کی سنہاٹ ہے دیکھئے قیسر بھائی تشریف لہ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں آپ تو میں سمجھ رہا تھا چھپڑا کا اکیلہ ہوں مگر چھپڑا کے کئی آ گئے ہیں اب تو بات عزت کی ہے ایک بات سرگاہ بڑوں پر محمد وانے تو بات آپ تک یہ چل رہی تھی آپ تک جو بات تھی یہ ابوزر بھائی گراف اجنسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے یہ کیمرہ میسم بھائی نے صرف گوپالپور کے لیے یہ اپنے لیے نہیں لگایا ہے بلکہ دنیا کو دیکھانے کے لیے لگایا ہے کہ جب یہ یوٹیوب پہ آئے گی یہ ویڈیو تو دنیا والوں دیکھو کہ گوپالپور کا بچہ ہی شاعری نہیں کرتا ہے بلکہ یہاں شیئر کہنے کے ساتھ شیئر سنے جاتے ہیں اور بات تسلیم کی جاتی ہے میں بزرگوں تک اپنی بات نہیں پہنچا رہا ہوں کیونکہ نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آج کے بعد اگر کوئی ولادت کی تاریخ ہو تو فیس بک پہ ڈالنے سے پہلے اپنے پڑوسی تک جانا اور جانے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹانا اگر کوئی اندر سے نکلے تو اسے سلام کرنا سلام اس لیے کرنا کیونکہ معصوم فرماتے ہیں جو سلام نہ کر سکے وہ کلام کیا کرے گا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی آئے اور بغیر سلام کر رہے ہیں اندر داخل ہو تو خبردار اندر نہ آنے دینا کیونکہ جس کے ایمان میں سلام نہ ہو اس کے ایمان میں کلام کیا ہوگا سلام کرو اس کے بعد اسے مبارک بادی دو کہ آج امام کی ملادت ہے تمہیں مبارک ہو اس کا دو فائدہ ہوگا اگر اپنا ہوگا تو کہہ گا سیم ٹو یو تمہیں بھی مبارک ہو مگر پرایا ہوگا تو چہرہ ادھر جائے گا میں کوچھ ارسکا کہ ادھر جاؤں گا پرایا ہوگا تو چہرہ ادھر جائے گا ادھرے گا نہیں بلکہ وہ اپنے مولانا صاحب تو جا کے پوچھے گا آج فلا صاحب مبارک بادی دینے آئے تھے میٹر کیا ہے تو وہ پھر بتائیں گے کہ یہ گڑھی ہوئی بات ہے جب وہ گڑھی بتائیں گے تو پھر وہ سوچنے پہ آمادہ ہوگا کہ بھائی یہ کتنا گڑھ لیتے ہیں ان کے پاس بارہ امام ہے کردار ایک ہے سیرت ایک ہے سورت ایک ہے لہجے ایک ہے ملا کرو ایک دوسرے سے کیا خدا کی قسم ہے اور جب ولادتوں پہ ملا کرو تو اپنے امام کی آمد کی دعا کرو کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں قبلہ کہ اجیلالہ ظہوری مولا ظہور کرو مولا ظہور کرو مولا ظہور کرو اتنے سال ہو گئے امام آنی رہے ہیں ہم نے مولانا سے پوچھا کیوں نہیں آرہے ہیں کہا تین سو تیرہ مومن نہیں آرہے ہیں ہم نے کہا خدا کی قسم اگر کسی کو میں منافق کہہ دوں تو جھوٹا نکال کے مارے گا گوپالپور میں تین سو تیرہ نہیں ہے کہا ہے کہا پھر امام آ کیوں رہے ہیں اس کا مطلب ہوا امام کو تین سو تیرہ مسلمان کی ضرورت نہیں ہے امام کو تین سو تیرہ سلمان کی ضرورت ہے جس دن سلمان ہوئے اس دن بولنے آنے کی ضرورت نہیں امام خود آ جائیں گے فخری میرے ٹھیک ہے مصر یاد آئے اور یہی سے ایک ایسے مضبوط لہجے کو آواز دیتا ہوں جس کی کامیابی محفل کی زمانت ہوا کرتی ہے مہترم جناب شبروز کانپوری صاحب جن کا بہت ہی کلام کہ دنیا تک میں آیا اس بار انشاءاللہ پچھلے سال پتھر آیا اس سے پہلے لاکھو سلام اس سے پہلے دل اور اس وقت پوری دنیا میں ان کے کلام پڑھے جا رہے ہیں پوری دنیا میں ان کے کلام سنے جا رہے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے گوپالپور سنتا ہے اسی طریقے سے سننا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا کہے گا کیونکہ آج تو یہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے ابو ذر بھائی کاش تمہارا کیمرہ غدیر میں بھی ہوتا تو ہم بھی دیکھ لیتے کون کون پیروں کے بل کھڑا تھا لہم کے لیے بھائی میں کچھ عرض کر گیا بہت زمداری کے ساتھ اگر یہ کیمرہ غدیر میں ہوتا تو ہم بھی دیکھتے کہ پنجوں کے بل کھڑا کون تھا لیکن ابو ذر بھائی یہ کیمرہ بھی ماتم کر رہا ہوگا مقدر کا کہ ہم غدیر میں نہ ہو سکے آج ہیں ابو ذر بھائی میدی بھائی اب ذرا کیمرہ گھما دینا ہے ایک بار فقرمیٹیز آپ کہتے ہیں یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں آئیں گے مولا کیا شیر ہے خدا کی قسم کچھ لوگ ابھی بھی اچھے شیر کا انتظار کر رہے ہیں تو ایک شیر نہیں پورا پورا کتاب تمہارے حوالے کر رہا ہوں یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں آئیں گے مولا تم دل سے پکارو تو یہیں آئیں گے مولا میں نے مسے نظر کیے ہیں میں نے مسے نظر کیے ہیں یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں آئیں گے مولا آمیر بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں آئیں گے مولا تم دل سے پکارو تو یہیں آئیں گے مولا یہ سوچ کے آنگن میں سجایا ہے پھرائرہ جس گھر میں علم ہوگا وہیں آئیں گے مولا جس گھر میں علم ہوگا وہیں آئیں گے مولا ماشاءاللہ مجھے کوئی زیادہ شیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میسم گوپالپوری نے بلکل صحت کے حساب سے شائروں کو بلائیں مہترم جناب ڈاکٹر افامت رولوی ایک بہت بڑا نام مہترم جناب بیتا بھن لوری ایک بہت بڑا نام شبروز کانپوری بہت بڑا دل جو ہماری فہریز میں ہے مہترم جناب شباب چلالپوری مہترم جناب ڈاکٹر کائناب خدا کی قسم یہ وہ شائر بغیر مبالغہ بتا رہا ہوں اگر کسی محفل میں پہنچ جائیں تو محفل کی کامیابی کا سہرہ باندیا جاتا ہے مگر اب سوچنے کی بات ہے کہ جب پانچوں ساتوں ایک جگہ ہوں آج کسی کو گھبرانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت کیونکہ قیس چچا نے آج کی ٹیم کا کیپٹن مجھے بنا دیا ہے ایک کب گیا ہے مگر محفل کا کب بلکل نہیں جائے گا دوسرے کے بعد بلکل یہی رہے گا کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت جلدی جلدی پڑھوانا ہے اور کوشش کرنے ہے کہ آپ سے ملا جولہ رہے کیونکہ مجھے نظامت کفن معلوم ہے کہ کب کسے پڑھوانا ہے اور کتنی دیر بولنا ہے جو جانکار ہیں بیٹی سے جان لیتے ہیں شجر کسی کو بھی شجرہ نہیں بتاتا ہے بہت جلدی جلدی کوشش کروں گا کہ ایک مضبوط آواز کو آواز دی جائے ہم نے آواز تمہیں دی ہے بڑی ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ گزارش کرتا ہوں برادر عزیز مہتنم جناب شبروس کانپوری صاحب تشریف لارے ہیں آپ حضار سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایسا نعرہ لگاؤ کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ چھوم اٹھیں قبر میں سوئی ہوئی پنی امیہ اور پنی عباس کی لاشے تو تڑپ جائیں نعرہ حیدری حیدری خیبری آپ سب کی سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ سلام